مکھیوں کے فارم مکھیوں کے ادھائی شرم مکھیوں کے فارم اپنے مکھیوں کے لئے مکھیوں کے ادھائی شرم مکھیوں کے ادھائی شرم اسمارے یہ جو اشاعت کے مکی ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ کہ مطلب پرم ہوتا ہے پھر اس کے انگرام تار لگاتا ہے پھر یہ مم ہوتا ہے یہ مم اس میں لگا کر پھر جب مطلب مکی کام کرتے ہیں پھر یہ پلو کا رس لے کراتا ہے وہ اس میں مطلب اپنا گھر بنا لیتا ہے کچھ اشاعت یہ کہا لیتا ہے اور کچھ جو یہ مطلب وہ جمع کر لیتا ہے پھر اس طرح یہ سرسلہ چلتا ہے جدر پلو کا سیزن ہوتا ہے یا مطلب وہ موسم ہوتا ہے ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کر جاتا ہے مطلب یہ انہوں سے پھنکشن ہوتا ہے مم صاحبی کدر سے ملتا ہے اور کتنے کا ملتا ہے یہ مطلب مم جو یہ تقریباً ساڑی چار سور پیسی کلو آتا ہے وہ یہ پھر جب مطلب امرق اس میں چوٹ چوٹے سراخیں ہوتا ہے یہ پھر مکی اپنا گھر بناتا ہے اس میں پھر اور مم خود اپنا طرف سے لے آتا ہے اس کے علاوہ مطلب کلوس ہے مکھیاں میں کدر سے ملتی ہیں مکھی تو یہ پارم مکھی ہوتا ہے یہ مطلب وہ اس کے مارکیٹ ہوتا ہے یہ مطلب وہ دبوں میں بیچتا ہے پھر اس میں سے یہ بڑھ جاتا ہے کچھ نئے ملکیں نکل جاتا ہے پھر مکھی بڑھ جاتا ہے ایک ڈبے کے اندر کون کون سی مکھیاں اور کیسے کام کرتی ہیں ڈبے کے اندر مکھی ہوتا ہے ملکہ جو ہوتا ہے وہ آنڈے دیتا ہے پھر اس میں سے باقی مکھی ہے جو یہ وہ بڑھ جاتا ہے مطلب وہ ایک مکھی جو یہ مطلب دو 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 دائی دا یادار آنڈے نکالتا ہے اس کو ملکہ بولتا ہے اس کیا کہ پھر کچھ مطلب کام کرنے والے ہوتا ہے جو کام کرنے والے ہوتا ہے جو کچھ پانی والے ہوتا ہے پانی لاتا ہے مطلب اس طرح ہوتا ہے یا مطلب تین کلومیٹر سے مطلب جو یہ مطلب آ سکتا ہے اس کے بعد جو یہ وہ پھر مطلب اس کا سگنال آف رہتا ہے ٹین کلومیٹر ایدر ٹین کلومیٹر ایدر چاروں طرف پانی یا شات یا تلوکار سکتا ہے دس پرم آ جاتا ہے یہ ایک مطلب پرم ہوتا ہے اس کے اندر مطلب انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے اس اوپر والے ایریے میں شات رکھتا ہے اوپر والے اسے میں شات رکھتا ہے اور لچی جو یہ مطلب یہ بچے وغیرہ نکالتا ہے وہ آنڈے پنک پر ایک پیٹی میں کتنے ہوگا ہے تقریب انہوں نے پیٹی میں نو سے لے کر کے آٹھ پرمے ہوتا ہے ان کو ہم سے خوراک کیا دیتے ہیں ぁ غرار کے یہ اور جب بوکی ہو جاتا ہے اور پلو کا رس نہیں ہوتا ہے پول جا جاتے پر اس میں وہ چھنے گول کر کے جاتے وہ پالنے کے لیے تاکہ وہ مطلب بچے پال سکے موسم پلو کا نہیں رہوتا ہے جب پولوں کا موسم نہیں ہوتا تو پھر چھنے جاتے مطلب وہ زندہ رہنے کے لئے یہ ایک ڈبے میں کتنی چینی ڈالتے ہیں ڈبے میں نہیں ڈالتا ہے یہ اس کے آلاد مطلب برتن بناتا ہے اس میں ڈالتا ہے پھر اس کے اندر وہ پراغ دانی ہوتا ہے جی وہ اس میں ڈال کرتے ہیں یہ آشاء ڈانا ہی نہیں زیادہ ملکہ 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 دے بارے دستان ایک ملکہ ہوتی ہے یہ بچہ یہ ایک سہال نہیں یہ بچہ یہ بچہ ہوتا ہے یہ بچہ ہوتا ہوتا ہے یہ شہد ہوتا ہے یہ فیلال مکھی بکھی ہے یہ شہد ہے لیکن ابھی یہ ہے نہیں یہ خانشان کوئی ہے خان صاحب یہ آپ کو لڑتا کیوں نہیں ہے ہم دوم دیتا ہوں تو بڑا لڑا کیا ہے ہم اللہ کی کمان بھی رہے ہیں چاہیے یہ بچے ہوگا ہے ہم اللہ کی کمان بات چیزے ملوک کے کارے کیا چاہیے یہ نائے پر میں یہ وہ وہ رہے ہیں وہ آپ نے نے آپ کے لئے اچھا یہ بیماری ہے ہوا میں یہ رہا ہے پھلوں کا موسم ہے یہ شاتھ رکھتا ہے پچھے یہ بیماری ہے حسن فید نہیں ہے ملکہ مہتر ہے ملکہ مہتر ہے ملکہ میں اقدر کر رہا ہے اس کے دیگر سے پھلا ہے لہتر پناموہ کیسے تھوڑا بڑا ہوتا ہے دو ملکہ پیٹی آجیں دو ملکہ ایک مارس اٹھیں برکی مارس اٹھیں جو زیادہ کم 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 کمیل ہے وہ ایک رینٹ دیں 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 جیسے نہ کبھی اندیں نہ کبھی کہہ سکتے ہو وہ وہ مارش ہو جیسے ختم کر جیسے جیسے تکڑی ہوں نہیں تکڑی زیادہ اندیں دیں 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 وہ وہ رینٹ دیں کیا؟ کنجی دیکھتا پنجی میں کٹھی لڑ گیا سر جس نے مرسوس گیا بخار چار گیا یہ طریقے نہیں لے دیں صاحبتہ بنا اگر ترتیبہ کرنے اسے چیک کرو گے اگر ترتیبہ ہی لگے اگر ترتیبہ میں ہوا دیں سر جاتے نہیں لنا تو ہی اے گھر گیا وہ پھر راج میں لڑے گی پھر چھوڑ دینیو ہم سر بسی سوڑے دام شم کڑے ہم دون نے کلام پڑھ دینجس میں جاتی گھر 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 اب آپ کو درددیں ایسی نبیت نہیں ایسی نبیتنی اس میں دکھاتا ہے اس میں پیچھے چوب دیا ہے اس میں چوب جاندہ ہے اس میں چوب جاندہ ہے اس میں اس کو احساب ساعتم لگا آتا ہے مجھے وقت خریلگا یہ ہم نے دعا دیا مرم صاحب یہ دعا کیسی ذکر ہے دعا دعا دیا گوپر جب بر گوپر داندہ گوپر داندہ گوپر نوٹ گوپر داند ہے وہ اندیں خریف خیر ہے سمت gamma یہ اندیں خریف خ وقت یہ ملکہ ہے یہ فرقی مکھیوں سے بڑے ہے چرز سوچے ہیں کہ سوچے ہیں یہ ملکہ ہے یہ ملکہ ہے وہ اس کا عمر 2 3 سال جائیں چیلی مکھیوں سے مال ہے 40 دیو آپ جو سب سے رہتے ہیں ملکہناج طرح یہ ملکہ ہے اچھا پھر اس کو تقریباً تسری مہینہ میں ایک وہ گروہ اس میں سے نکلتا ہے نیا ملکا بان جاتا ہے پھر وہ جناب درختوں کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر اس کا مطار دیا ہے اس کا اپنے لگا ہوں اس سے اوپر پر اڈبا رکھتا ہے اس کی آنے جانے کا ایک سراخ ہوتا ہے اس پر اب لاؤں ہے یہ اس کے گیٹ ہوتا ہے یہ گیٹ ہوتا ہے یہ گیٹ ہوتا ہے اس میں سے ہی جاتا ہے اور یہ جب ہم لوڈ کر چھوڑے ہیں بان کر چھوڑے ہیں بان کر چھوڑے ہیں ساری مکی رات نہیں موپت آجانے ہیں ہوتا ہے یہ پھر چنی وغیرہ بالکل نہیں کھائے گے یہ جب وہ بکی ہو جاتا ہے رس نہیں ہوتا ہے بار سے مطلب اس کو کوئی مطلب پھول وغیرہ نہیں ملتا ہے پھر جناب یہ اس کو مطلب زندہ رہنے کے لیے دیتا ہے ایک دبے کے چنی ڈالتے ہیں چنی ڈالتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک تیلہ بناتا ہے پھر ایک تیلہ اس کے اندر رکھتا ہے یہ سراغ دانی کہنے ہیں سراغ دانی دکھا دیتے ہیں سراغ دانی دکھا دیتے ہیں چنی کو کھول دے ہیں پھر وہ کھان دیں یہ دوہ جو یہ گوبر کا دوہ ہوتا ہے اس میرے پر یہ جب ہم اس کو دوہ دے دیتا ہے یہ دنگ دا ہے چھتے ہیں یہ بات نہیں لڑتی ہیں مکی دا سی لڑنگا ٹھیک یہ مکی دوڑڑی کوئی ہے مکی دانچہ چار قسم کامکی ہوگا کچھ مکی ہوتا ہے وہ پلوک رس لاتا ہے کچھ پانی لاتا ہے کچھ جب شاہت آجاتا ہے اس کو اکنے پر مارتا ہے تاکہ اس کو مطلب توڑا جا مطلب ساپ ہو جائے ساپ ہو جائے اس کا قسم ختم ہو جائے اور کچھ ایسے ہوتا ہے جو گیٹ میں چلکے دار ہوتا ہے وہ دوسرا پیٹھی کی اس اپنا پیٹھی میں نہیں آنا دیتا ہے اور یا کوئی مکھی غلط جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے پچان ہوتے ہیں اس کو بھی اندر نہیں آنا دیتا ہے اس میں چار پانچ تین چار قسم کا گروہ ایک پیٹھی کی مکھی دوسری پیٹھی اگر چلے جاتے ہیں وہ مار دیتے ہیں ماردہ کونے یہ مکھی ہے جس پیٹھی وہ چلے جاتے ہیں چوکی دار مکھی مار دیتے ہیں چوکی دار بھی مارتے ہیں بعد میں اور بھی آ جاتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں ایک پیٹے میں تقریباً مطلب دو لکھ سلے کر کے تین لکھ مکھی ہوتا ہے پیشاور میں اس کی قوالیٹی ہوتا ہے اس میں اردی لوگ آجاتا ہے بڑی بڑی بپاری ہوتا ہے پھر انہوں نے اتنا تجربہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی انگول ڈال کر کے جنب وہ زبان کے ساتھ چکرتا ہے پھر انہوں نے کہ وہugoیی آسل یعنی اور یقین اور اصل اور ہر گھٹے گری کھمالچی کے جو سایتا ہیں اس کا اولادہ ڈی اسے کی قیمالتی کر روڈے کی ڈیقل اور پلو ادلاث divorce سب سے بہترین شایت ہے جو یہ وہ بیری کا ہوتا ہے وہ پیچانے ہوا ہے پھر انگول دا کر کے مطلب زبان کے ساتھ لگا تے ہیں تو پتہ چل جاتے کہ وہیی آسل یعنک ہے بہت یہ مسئلہ ہے برواڈ پیچان ہوتا ہے نا در ایک برکارڈ ہو جاتی قریب ہے نا دور ہے شاہد کے جو پیچان ہوتا ہے نا وہ اس طرح مطلب ہوتا ہے یہ تجربہ کرنا پڑتے ہیں دو دائی سال جو ہے نا اگر آپ کا تجربہ ہو تو آپ کو سمجھا جاتے ہیں اور آپ نے کچھ اس کی پیچان نہیں ہے کچھ دیسی طریقہ ہے سمجھ جانے کا کیسے پتن کچھ دیسی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا برقرار ہوتا ہے مطلب یہ نیچے بیٹھتا نہیں ہے یہ ایک جگہ پر رہتا ہے وہ اصل شاد کا پیچان ہے یہ بہتا ہے وہ زیادہ بہتا ہوتا ہے اور وزن اس کے زیادہ ہوتا ہے اگر اصل ہو وہ بوٹل میں یا کسی برکن میں نیچے بیٹھتا نہیں ہے وہ ایک طرح رہتا ہے اس کے یہ جسی پیچان ہے یہ ایک پیٹی میں سے کتنی آپ کو شاہد اصل کر لیتے ہیں پیٹی میں مختلف حساب کتاب ہوتا ہے مطلب اگر پیٹی تنیا ہوتا یا مطلب یعنی مطلب ایک پیٹی سے چار کلو بھی نکلتا ہے ٹھیک پنج بھی نکلتا ہے اس میں ہر پاس ایک مشین ہوتا ہے اس میں ہم لگا کر کے نا پھر ہم گیڑا دیتا ہے پھر اس میں چانے لگا ہوتا ہے وہ جنب چانے سے نکل جاتے ہیں پھر وہ بارتا ہوتا ہے اچھا جڑا نو مینہ ہوتا ہے وہ جائے دیشی دوماسی ہے دیشی دوماسی ہے کلی سای کلی نا تیہ دورتالہ ہے پھر پنڈی گیپ بینافذی لیلہ کلر کا پشاوار 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 بیری ہوتا ہے بیری اور اس میں سب دوماسی ہے اس کے بعد بیری ایڈی درخت بیری داندھو ہے بیری درخت اس کے بعد رس چوس کے لیے ہوتا ہے اس میں سب دوماسی ہے ٹھیک ٹھیک اس کے بعد جو تھے مینے ویچے پانیوں مینے ویچے پھر ماتے دے سیزن ہوتا ہے دوسرہ ماتے اس تیمینا پتے پورا ماتے پاوتے ہیں پتے دور یا سرگو دے سلا کے وچے وہ ماتے سیزن ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد پھر پلائی دا ہوتا ہے اس کو تقریباً پندرہ وی نا بعد اسے جڑا اپنا ماتے دبی پنڈی نا بعد اس سے شروع دا پلائی دا وہ پھر مختلف ہے فلا کے ادھر ایک کلرکہال اس سیزن میں ملکہ تو اس لیے دوران ہمیں یہ بھی بہتا چلا کہ خ راتی دیا ہوتا ہے وہ ملکہ مختیہ ہوتی ہے وہ پورے اسوں کا دبی کے دبے Editor ہمیں سنا آپ جوں میں ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے نیرو کو قریب وہ دبے بڑے ہوتی ہیں اس پورے دبے میں اک ملکہ مختیہ ہوتی ہیں اور باقی ساری جہاں وہ کارکن مختیہ ہوتی ہیں ملکہ مختیہ اک دن میں دو ہزار سے تین ہزار انڈے اک دن میں دیتی ہے اور ملکہ مختیہ دوسرے دنسال ٹک ہوتی ہیں موکہelin rapport押 ہیں ہے ایک مینہ سوا مینہ ہوئی اتنے اتنے سٹیک کرتے ہیں یہ لوگ جب شاید کے لیے کہیں دے وہ بیرہ ڈالتے ہیں کہیں دے فارم بناتے ہیں تو تقریباً سوا مینے تک سٹیک کرتے ہیں تو اتنی ہی ہے جس ایک مکھی ہوتی ہے لیکن ملکہ مکھی جو ہے اس کے عمر دو تین سال تک ہوتی ہے اور ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ملکہ مکھی جو ہے وہ جب موم کر رہی ہوتی ہے تو مکھیوں اس کو پروٹو بول دیتی ہیں مکھیوں اس کو رستہ دیتی ہیں اور وہ مکھی تھوڑی سے بڑی ہوتی ہے اس کی واضح پہچان ہے آپ کو واضح بتا چلے گا کہ وہ مکھی جو باقی مکھیوں سے کتنی مختلف ہے اور اگر چار پانچ سو ڈبے بھی پڑے ہوئے ہیں اور بڑی حرامگی کی بات ہے کہ ایک ڈبے کی مکھی دوسرے ڈبے میں نہیں جا سکتی ایک مکھی جس ڈبے کی ہے وہ واپس جب پانی لے کے آئے گی اگر کوئی مکھی ایک دوسرے ڈبے میں چلی جاتی ہے تو اس ڈبے کی مکھی ساڑی لیلکے اس کو مار دیتی ہے اس لیے کوئی مکھی دوسرے ڈبے میں نہیں جا سکتی ایک اور حرامگی کی بات یہ ہے کہ مکھیوں جو ان کا تین کلومیٹر تک کے دائرہ ہوتا ہے تین کلومیٹر رائٹ لیفٹ آگے تیچھے چاروں طرح ترد تین کلومیٹر کا ایک سرکل تو تین کلومیٹر کے سرکل میں اس مکھی نے موگ کرنا ہوتا ہے اور وہ بتانے والا وہاں پہ جو بندہ بتا رہے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو مکھییں تین کلومیٹر سے جو باہر جنے جاتی ہیں وہ واپس نہیں آسکتی کیونکہ جو انٹینہ ہوتا ہے ان کو اسی کے لئے ملنا بند ہو جاتا ہے اور یہ بڑی حرامگی کی بات ہے کہ تین کلومیٹر سے باہر جانے والی مکھی دوبارے واپس نہیں آسکتی وہ ایک انٹینے کی طرح کام کرتا ہے انٹینہ اس کا ایک ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کا پنیکشن ہوتا ہے وہاں پس اپنے فارم سے وہاں پس اپنے فارم گردی ہے